بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وائلکم تو سناس کی چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے لطلہ آپ کو حوش رکھے آباد رکھے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ملائی کوفتہ ریسپی چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ایک کلو میں نے کیمہ لیا ہے ایک ٹوماتر لیا ہے بڑے سائز کا ایک بڑے سائز کی پیاس لیا ہے ان کو کٹ کر لیا ہے دو چمچ لسن اور درک کا پیسٹ ہے تین سے چار ہری میرچ ہے ہرہ دھنیا ہے ایک کپ میں نے کریم لیئی ہے بے شک آپ گھر کی ملائی یوز کر لیں دو سلائسز میں نے بریڈ کے لئے ہیں تو چلتے ہیں اب ہم اسے کیمہ کو پیاز لسن ادرک کا پیسٹ اور بریڈ کے سلائسز شامل کر کے چوپ کر لیتے ہیں جی تو کیمہ کو میں نے چوپ کر لیا ہے اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے ایک سے ڈیڑھ چمچ نمک شامل کریں گے ایک چمچ اس میں ہم پیسی ہوئی لال میرچ شامل کریں گے پیسہ ہوا ہرہ دھنیا آدھا چمچ حلدی کا شامل کریں گے ہرہ دھنیا شامل کر دیں گے کٹا ہوا ایک انڈے کی زردی شامل کریں گے اب ہم اسے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ کیمہ میں بلکل اچھے سے مکس ہو جائیں جی تو میں نے ان کو مکس کر دیا اچھے سے اب ہاتھوں کے پر تھوڑا سا اوئل لگائیں گے اور پھر ہم کوفتے بنائیں گے جی تو درمیانے سائز کے میں کوفتے بنا رہی ہوں آپ کو جس طرح کا سائز پسند ہو آپ اس طرح سے بنا لیں جی تو یہ رڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں ایک پین میں ایک کا پوئل ڈال کے ہم اسے گرم کر کے اس میں پھر کوفتے فرائے ہونے کے لیے ڈالیں گے جی تو میں نے ایک کا پوئل شامل کر دیا اس میں کوفتے ڈال دی ہیں اب ہم انہیں تقریباً دس منٹ تک فرائے کریں گے بلکل ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ جلے نا جی تو یہ رڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں گریوی تیار کر لیتے ہیں تین بڑے چمچ شامل کر کے میں نے چوب کی ہوئی پیاس شامل کر دیا اس میں لسن اجر کا پیس شامل کر دیا کٹی ہوئی ہری میرچ شامل کر دیا ٹماٹر شامل کریں گے اور اسے اچھے سے فرائے کریں گے جب یہ اچھے سے فرائے ہو جائے گا پھر ہم اس میں نمک میرچ ذائقے کے حساب سے شامل کریں گے جی تو اب ہم اس میں مسالے شامل کر دیں گے آپ بھی اپنے ذائقے کے حساب سے نمک میرچ شامل کریں نمک کالی میرچ گرم مسالہ اور لال میرچ شامل کر کے ہم اسے اچھے سے فرائے کر دیں گے اور پھر اس پہ ملائی شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کر کے ایک دو منٹ تک ہم اسے اچھے سے چمچ لاتے ہوئے مکس کریں گے اور پھر اس میں کوفتے شامل کر دیں گے جی تو کوفتے شامل کر کے ہم اسے دس سے پندرہ منٹ تک دھیمی آنچ پہ دم پہ رکھ دیں گے جی تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ہمارے کوفتے جو ہیں وہ بلکل تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں زیادہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے تیار ہو گئے ہیں اب ہم انہیں بلکل میں نکال لیتے ہیں اور سرف کرتے ہیں بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسپی آپ بھی ٹرائے کیجئے جی تو ہمارا ملائی کوفتہ جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ